مہیلائیں مہیلائیں مزدور ہوتے تھے میں ڈیلی دیکھتا تھا اور اتنی سپیڈ پہ جاتے تھے ان کی کوئی مطلب چالے کو کوئی اتنے ہے ہی نہیں تھی بھی اتنی سواری اس میں بیٹھی ہوئی ہیں ڈیلی کا کامزہ یہ ساملی گاؤں سے آتے ہیں اور ڈیلی کرنال پتہ نہیں نرے کے اس ٹیم میں جا رہے ہیں کافی ٹمپو میں کافی پبلک جاتی ہے اس میں زیادہ درمائل آئے ہوتی تھی تب ہی پلٹا ہے بڑی لاپروائی ہوئی ہے لاپروائی سے بلٹا ہے سر بلکل اس میں لیڈیز کم سے کم 77 لیڈیز سے اوپر ہوتی تیمپو بلکل اتنا کھچا کھچ بڑا ہوتا تھا بھی حد سے زیادہ میں ڈیلی دیکھتا ہوں اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بڑا حادثہ ہو جاتا ہے اور ایک ٹیمپو پلٹ جاتا ہے جس میں مہیلائیں بھری ہوئی تھی اور بڑا بہنکر حادثہ ہو جاتا ہے جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمپو کو کھڑا کر دیا گیا ہے پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے اور کافی مہیلائیں بتائی جا رہی ہیں جو گائل ہوئی ہیں جن کو ہسپیٹل میں لے کر جائے گیا ہے جن کو ہسپیٹل میں لے کر جائے گیا ہے جس کی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائیور ہے جو منرے کا مجدوروں کو لے کر جا رہا ہے کیسے آسا ہویا کیا ہوا اچانک پلٹی جی اچانک پلٹی کڑے کا دو ایک ٹیور نے م ups کے پہنٹ پر کھوٹ کر رہا تھا میرے بات گیا ہے کتنی ملیں کیا؟ بچی میں نے نہیں رہا کچھ پوچھتے ہیں؟ اگر نے ملیں کو جوال مارا کردک کیسے ہوا تھا؟ یہ جوال مارتا تھا بہت زیادہ سواری اٹھیydi اندر واہت زیادہ سواری دی سواری ساری کٹی پی ملیں کاشمائی کردک کاشمائی سواری دی ڈاؤ سامبلی سی ہے جی ٹھیک ہے لیور کتا یا چاہاں سواری ملیں پکے جلاتے ہیں نہیں بھی دارو بتا رہا ہے لیکن کہیں ناکہ بڑے اس طرح پر لا پروائی ضرور ہوئی ہے کہ اس طرح سے ٹیمپو میں بھر کر بڑی سنکھیا میں مہیل آئے جو ہے لے کر جائے جا رہی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں دبا دب ایمولنسز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ایمولنس کی گاڑیاں جو ہے موقع پر پہنچی ہے اور کس طرح سے گائل مہیلہ مزدوروں کو لے کر جائے جا رہا ہے گائل لوگوں کو لے کر جائے جا رہا ہے یہ لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کافی لوگ جو ہیں گائل بتائی جا رہے ہیں جن کو جو ہے سمیں الگ الگ ہسپتالوں میں لے کر گئے ہیں کئی ایمولنسز موقع پر پہنچی تھی جس کی لائیو تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں منریگا مزدوروں سے بھری ہوئی کس طرح سے ایک ٹیمپو گاڑی پلٹ جاتی ہے اور کافی مہیلہیں بری طرح سے گائل ہو جاتے ہیں مزدور بتائی جا رہے ہیں زیادہ تر ان کی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل ہائیوے پر نہیں بلکہ کچوہ روڈ پر یہ حادثہ ہوا ہے کچوہ روڈ پر کچوہ گاؤں کے پاس ساملی گاؤں کی مہیلہیں جو ہے بتائی جا رہی ہیں جو بری طرح سے چوٹی لئی ہیں جس کی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ان کا سارا سمان ہے کسیاں ہیں چوڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹی ہوئی یہاں پر کافی بہنکر حادثہ ہو جاتا ہے گریمت آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کھون سے سنی ہوئی ہے جو کسی ہے جو اوزار ہوتے ہیں مہیلہ مزدوروں کے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ایک ٹیمپول ٹریولر میں اتنی بڑی سنکھیا میں جو مزدور ہیں وہ بھر کر کیوں لے کر جائے جا رہی تھی اپنے آپ میں کہیں طرح کے سوال یہ نشان ضرور کھڑے کرتا ہے کہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مہیلہ مزدوروں کی چپلے یہاں پر پڑی ہیں سمان یہاں پر پڑا ہے بڑی سنکھیا میں مزدور تھے ٹیمپو پہ بتا رہے ہیں سر میں ڈیلی کرنال سے گاؤں میں دودھ لینے کے لئے جاتا ہوں یہ ٹیمپو میرے کو ڈیلی ملتا ہے اس ٹیمپو میں کم سے گمنا سیٹ ستر مزدور ہوتے تھے میں ڈیلی دیکھتا تھا اور اتنی سپیڈ پہ جاتے تھے ان کی کوئی چالے کوئی اتنے ہائی نہیں تھی بھی اتنی سواری اس میں بیٹھی ہوئی ہیں ڈیلی کا کامزا یہ ساملی گاؤں سے آتے ہیں اور ڈیلی کرنال پتہ نہیں سر نرے کے کس ٹیم میں جا رہے ہیں کافی ٹمپو میں کافی پبلک جاتی ہے اس میں ڈیلی دیکھتا ہوں اس کو بڑے سر پر لاپروائی جرور ہوئی ہے آس پاس کے تمام لوگ موقع پر پہنچے ہوئے اور کس طرح سے گھائلوں کو ہسپیڈل میں لے کر جائے گیا ہے کچوا گاؤں سے آگے جو ہے یہ ایکسیڈٹ ہوا جس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی جو ٹیمیں ہیں وہ موقع پر پہنچ جاتی ہے اور کافی بہن کر آسا ہوا ہے جس کی لائیو تصویریں سب میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے پول جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو جرور شیئر کریں تو کافی مہیلہ ہے بری طرح سے گھائل ہوئی ہے کافی مہیلہ مجدور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہیلہ مجدور تو سیریس ٹیم کو اسپیڈل لے جا گیا ہے آپ کی حالت کیسی ہے کیسے حدثہ ہوا یہ پتہ چلا کیسے حدثہ ہوا جی ہے کیسے حدثہ ہوا بس یہ جی میں آنے لگ رہے تھے سیتے چل رہے تھے جی کوئی ٹرائپک نہیں آئی اس کیا گیا جی پہلے اس سیڈ لے کے گیا جی اس سجیات کو پھر ایک دم سے ہی در لے کے آیا جی اس نے جان کے کیا جو کیا جی لگتا ہے کہ ٹیمپو میں روجانہ پچاس آٹھ لوگ جاتے تھے مجدور جاتے تھے اس میں شمتہ ہی نہیں ہے اتری تو کیسے بیٹھتے تھے یہ جی ہے تو آج نئے لے کے آیا جی آج نئے آیا جی پہلے ہم آنے رام سے جاتے تھے کیسے حدثہ ہوا جی پہلے ہم پچھلے میں ٹیمپو ماتھ ہے جی ہم دو یہ اگلے میں دیں اس کرتے ہویا جی تو انہیں کرے کوئی پیسے بھی دے تیان چال 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 سرپیہ کر آیا اور پھر بیس تو لے جائیں نہ بہت کیسے آسا ہوا جی پتہ نہیں ہم تو دوسرے مت ہم دوسرے مت ہے جی ایو ایو تا جی نو آیا پھلے لگتا کہ پریوار آپ کے بھی اجان آپ کے بھی جا سکتے ہیں ٹھوسوس کے لے جاتے آپ کو ٹھوسوس کا تو لے جائے جی پھر نہیں ہوتا دوسرا ٹمپو آگ رہا تھا اور انرام تلے جگرہ تھا یوں آج نو آیا لیکن زیادہ سواریاں تو لے جاتے ہیں آج آتا تو بھی لے جاتا آج تو کب تا کبھی دس بیس کا لگی ہوگی چوٹ جاتا ہے ہاں جی کسی کا گھڑی پلٹی پڑی جی دیکھو جی آپ کی دیکھنا جاتے ہیں آپ کام کرتے ہیں آمن جاوہ جی گوگڑی پر نار پر ساملی تا ساملی سے تمام مہیلا مزدور جو مندے گا مہیلا مزدور ہے روزانہ کی طرح گوگڑی پور نہر پر کام کرنے جاتی ہیں لیکن کئی نہ کئی ٹھیکے داروں کی پرشاہشن کی لاپروہی جرور ہے کہ کس طرح سے ایک ایک ٹیمپو میں ساتھ ساتھ ستر ستر مہیلائیں جو ہے لوڈ ہوتی ہیں اور آج اسی طرح سے مہیلاوں سے بڑا ہوا مہیلا مزدوروں سے بڑا ہوا ایک جو ٹیمپو ہے وہ پڑڑ جاتا ہے جس میں دس سے بیس مہیلائیں جو ہے بری طرح سے گھائل ہوئی ہیں باقی مہیلائیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیمپو پر لڑ جاتا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ جس ٹیمپو میں پانچ یا دس لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس ٹیمپو میں کھڑے ہو کر یہ تمام مزدور جاتی ہیں کئی ایمولینسس موقع پر پہنچی جس کے بعد گھائلوں کو الگ الگ ہسپتالوں میں لے کر جائے گیا آپ سمجھتے ہیں ڈلاپر بھائی ہوتی ہے بڑے سر پر یہ اس میں جادے بڑے ہوئیتے جی پھر کٹرول نے گھڑی سفیٹ میں جاتی تھی ہیں جی تو اسکر کا گھڑی پلٹیا ہے ڈرائیور کی گلتی سے گھڑی ہے ڈرائیور نے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے نہیں ٹھیکے دار کی پرشاہشن کی کہیں نہ کہیں گلتی ہے مجدوروں کو مہیلہ مجدور کو ایک ٹیمپو میں لے کر جائے جا رہا تھا ہاں جی جا رہا تھا جی اتنی تو بھٹی جاندی جا 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 پندرہ بیٹھا جی سوا آئی نا پڑا کھر تیس پہنٹی اور یہاں کسی بندے سارے ٹوٹے پڑے ہیں جو سے کسی کا کسی لگیا کسی کا بندے لگیا کسی کوئی نالے بجا کر پڑے ہیں تو بہت زیادہ بہت زیادہ چھوٹے ہوئی ہیں جس کی لائیو تصویر اس میں آپ دیکھ رہے تھے ہماری آپ سبھی سے آج جو رکر اپیل کی جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو جرور شیئر کریں اور ایسے ٹھیکے داروں کے خلاف انشتری طور پر کاروائی ضرور ہونی چاہیے اس میں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ رہے تھے کرنال کے کچھوار روڈ پر جہاں پر مہیلہ مجدوروں سے بڑا ہوا ایک ٹیمپو جو ہے اچانک پلڑ جاتا ہے کیونکہ اس میں سواریاں دبا دب بھری ہوئی تھی ٹھوس ٹھوس کر سواریاں کھو لے کر جائے جاتا ہے حالانکہ آس پاس کے لوگوں نے بتایا کہ روجانہ اسی طرح سے سواریاں اس میں لے کر جائی جاتی تھی اور آج پچاس ساٹھ سواریاں جو اس ٹیمپو میں بتائی جارہی ہے اور اچانک جو ہے پلڑ جاتا ہے تمام مہیلہ مجدور نیچے پلڑ جو ہے اس ٹیمپو کے نیچے دب جاتی ہے نالے میں گر جاتی ہے بری طرح سے چوٹی ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کو الگ الگ ہسپتالوں میں لے کر جائے گیا ہے سرکاری ہسپتال میں لے کر جائے گیا ہے ہماری آپ سبھی سے آج اور کا رپیل کی جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو جرور شیئر کر رہے ہیں اور ایسے ٹھیکے داروں کے خلاف مندرے کا کہ جو ٹھیکے دار ہوتے ہیں جو مجدوروں کو لانے لے جانے کا کام کرتے ہیں ان کے خلاف نشطی طور پر سکت سے سکت ایکشن ہونا چاہیے تمام مجدوروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح سے جس وہان میں چھوٹے سے وہان میں آپ ٹھوس ٹھوس کر جا رہے ہیں ٹھوس ٹھوس کر آپ کو لے جائے جا رہا ہے اس سے آپ کی جان پر بھی آ سکتی ہے ہماری آپ سبھی سے آج اور کا پراترہ کی جتنے بھی لوگ اس قبر کو دیکھیں اس قبر کو جرور شیئر کریں کامل میڈہ کرنال بیکنگ نیوز کرنال ماں کو گھائل دیکھ کر ایک بیٹا بھی جو ہے گھوڑا جاتا ہے لیکن بھگوان کا شکر ہے کہ ماں ان کی سرکشت ہے لیکن کئی مائے کئی مائے یعنی کی پندرہ مہیلائیں قریبا جو ہے بری طرح سے گائل ہوئی ہیں جن کو الگ الگ ہسپتال میں سرکاری اسٹالوں میں لے کر جائے گیا ہے بیانکر حادثہ ہو جاتا ہے شکریہ گلت کام کریہ سارا ساری کائٹیہ کام کریہ چاری چاری سر بھی یہ لے وہاں میٹ بھی آر بچاپچا سواری بر کا لے جای شکر ہے بھی چھوڑی تمپو کراکیا گلت کیوں نہیں ہے میٹ جی گلتہ میٹ کی تو ساری میروانی ہیں اس نے ماری بیجنہ نجاری تمپو پلٹ گیا جا جوڑک تو تمپو آبر آنب را بہی رانے درابر لے جا سرابی پروپ آپ سمیہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے تصویروں میں دکھایا کہ کرنال کے کچھوار روڑ پر کس طرح سے مہیلہ مجدوروں سے بھرا ہوا ایک ٹیمپو پلٹ جاتا ہے جس میں بارہ سے تیرہ مہیلہ ہیں جو ہیں زیادہ گھائل ہوئی جن کو ہسپیٹل میں لائے گیا ہے سرکاری ہسپیٹل کے جو ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر شیش وہ ہمارے ساتھ موجود ہے سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے منرے گا مجدور کافی گھائل پہنچے ہیں کیا کچھ جانکاری اور کیسی حالت ہیں ان کا کچھوار روڑ پر ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ تقریباً تیرہ مریض ہمارے پاس آئے ہیں جن کا علاج چل رہا ہے اور دو دن کی حالت اس میں تھوڑی ناجوں کے جس کو کلپنا چاولہ ریفر کر کے جائے ہیں تقریباً مہیلہ مجدور ہے ہاں دکتر اس میں سے دس مہیلہ مجدور ہے پتا چلا کیسے حادث ہو گہرے کی ٹیمپو پلٹ گیا کرنال بریکنگ نے اس کرنال کی ہر بڑی خبر حریانہ کی ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتا ہے کچھ لوگوں کے فون آتے ہیں کہ ان کو ہر خبر شو نہیں ہوتی ہے اس کے لیے آج ہی آپ ہمارا ایک بار فویس بک پیج کھولیے کرنال بیکنگ نیوز پر جائیے آپ کو اس طرح سے آپشن نظر آئے گا یہاں پر بیل آئیکن ہوگا سب سے پہلے آپ کو اس کو کلک کرنا ہے پھر دوبارہ سے کلک کر کر یہ تمام آپشنز کھولیں گے سب سے آئے گا اس کو کلک کر کر آپ کو آل نوٹیفکیشنز کرنا ہے اور اس کے بعد لائیو ویڈیوز کا آئے گا اس کو بھی کلک کر کر آل نوٹیفکیشنز کرنا ہے جس کے بعد کرنال بے ہریانہ کی ہر بڑی خبر آپ کے موبائل فون تک سب سے پہلے پہنچ